اسلام علیکم صاحبی ورس کا میرا بہت سلام کیسے سب دو صحیح کے ہیں جو بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر پردیس میں اللہ بھائی سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور اپنے زمان میں رکھے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو آج کی ویڈیو کریز کے حوالے سے کریز اچھی کیسے کیوں اپنا سوری لیڈ کیوں آتی ہے اور کیسے کروائی جائے ان کو کیا دیا جائے تو اس کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ شوک کرتے جائیں پرندے کا یہ برمی پر کوئی پٹھا ہے دیکھیں جی کیسے دوستوں نے بتانا بھی ہے ایک سال دو مہینے کا تقریبا ہوا ہے یہ تو کریز میں آپ سب سے پہلے پرندے کو دو ٹائم گیلا کریں پانی کے ساتھ کر لیں شاور کر لیں فور مار لیں ٹھیک ہے اور مٹی میں سے چھوڑیں سب سے پہلی تو یہ بات ہے اور موسم کے حساب سے یہ نا موسم ٹھنڈا ہو بارش ہو رہی ہو تو آپ پرندوں کو نہلا رہے ہوں تو بیمار ہو جائیں پھر مجھے کے ناصر بھائی آپ نے بولا تھا ایسا نہیں موسم کے حساب سے اب دو ٹائم صبح چھ وجے شام کو چھ وجے شاور کر دیا کریں اور ان کو دینا کہیں ان کو سلاٹ ڈالیں زیادہ سے زیادہ سلاٹ دیں ان کو اس کے علاوہ پانی میں اچھے وائٹ آسول کا یوز کر لیں وائٹ آسول گولڈ کا یوز کر لیں اور جی دوستو ساتھ میں اس کا شوک کریں یہ پکوئے پٹھا ہے جی پریز میں افول یہ بھی ان کو بھی میں گیلا کرتا ہوں دو ٹائم پر جلدی نکال رہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو اگر آپ ایویوں دے نا لیکن گرمی ہے زیادہ دو دن کے بعد ایک دفعہ ایویوں دے دیا کریں وائٹ آسول کا استعمال کریں ملٹی ویٹامین کا استعمال کریں شوکر وادی نیچے چھوڑ کے شوکر وادن دکھاؤ درہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو میں ضرور بولنے جی تو شوک تو ہو گیا جی آجیں آپ ادھر تو ایویوں جو ہے نا وہ دو دن کے بعد ایک دفعہ دے دیا کریں ڈائسو میلی گرام والا سلاحات ان کو ڈالیں ملٹی ویٹامین ڈالیں اور ان کی خوراک اچھی رکھیں خوراک ایک ٹائم ڈالیں یعنی کہ دانہ جو ہے وہ ایک ٹائم ڈالیں باجرہ ڈالیں یہ چیزیں ڈالیں جی دوستو ابھی میں اوپر سے نیچے آگئے ہیں اوپر ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی اور دوسرا ازانیوں نے لگی تھی اندھیرہ بھی ہو گیا تھا تو میں نے کہا نیچے آگئے باقی کا جو مکمل کریں اس کا تو پرندوں کو خوراک اچھی دیں آپ ان کو سلاحات ڈالیں ایک ٹائم ان کو ڈالیں اچھا اور صاف سترا ڈالیں جو بھی آپ ڈالیں ان کو ملٹی ویٹامین کا استعمال کریں پانی میں وہ بھی ڈیلی نہیں کرنا ہے پیروبین سے آپ دینا شروع کر دیں نہیں تین دن دیں دو دن کا گیپ ڈالیں پھر دو دن دیں پھر دو دن کا گیپ ڈالیں اس کا ہفتے میں تین سے چار دفعہ دیں اور اس کا استعمال کریں وہ چاہے ڈیلی بھی دیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے تو کریز کے لیے آپ ایوی اور کیپسل بھی دے سکتے ہیں لیکن گرمی کے حوالے سے آپ ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے دیں نہیں اور اس کے علاوہ میڈیسن کا فضول پر استعمال نہ کریں جو احتیاطاً ان کو ملٹی ویٹامنز دینا چھوڑ کے انٹی بائٹک دیتے ہیں احتیاطاً کہتا ہے افتے میں ایک بار پورس کروا رہے ہیں تو پھر وہ جب پرندے بیمار ہو جاتے ہیں پھر جب آپ انٹی بائٹک دیتے ہیں ان کو پھر وہ اثر نہیں کرتی تو اس لئے احتیاطاً دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی ڈیوارمنگ ٹائم پہ کریں آپ پھر جب پھر پھر گیدی پھر گیدی پھر بات سکتا ہے اٹھیکی ٹی سی جو ای اکریٹر پانی میں پھر آکے ایک اکس طال کے آئے پانی ہے کیا آپ اکس اکس طال کے پانی ہے پھر گیدے کی تک چھوڑ میں کیلے بیڈے ہیں پیڑ میں کیلے ہیں پیڑ میں کیلے ہیں پیڑ میں کیلے ہو جاتا ہے تو ان کو ہر چیز ٹائم ٹیبل رکھیں فراغ ان کی اچھی رکھیں ان کی جو صفائی رکھیں تو انشاءاللہ پرندے آپ کا صحیح رہیں گے یہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے جو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیں جتنا پرندوں کا سمپل رکھیں گے اتنے پرندے آپ کے صحیح رہیں گے تو اس کے علاوہ کسی بھائی نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میں تو آسان چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ میں جو خود اپنے پرندوں کے ساتھ کرتا ہوں وہ ہی خورا کا اگر اسمال کرنا ہے آپ نے طاقت کے لئے تو ابھی یہ پریز کر لیں یہ ایک آدھے مہینے کے بعد ان کو خورا کے شروع کر دیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا پن چھرہ دلوں سے بھی صحیح ہیں تو باقی اور کوئی چیز بوچھنی ہو آج گلے بڑے گلے ہیں گلے اس کے لکھیں پانی زیادہ پیتے ہیں ایک گلے میں پانی پیتے ہیں گلے میں پانی ٹھار جاتا ہے اس میں کوئی پرابرم نہیں ہے یہ کلیریسٹ کی گولی ہے وہ تین دن دیں ڈائیسو گرام والی انچہ اللہ صحیح رہیں گے زیادہ ہو تو پھر ڈاکسر لکھیں جاکھی میں اچھی سی لگا سکتے ہیں تو جتنا زیادہ ان پر تجربے کریں گے میڈیسن چینج کر کر دیں گے اتنے زیادہ یہ افراب ہوں گے تو اپنا بو خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ